اسلام علیکم ٹو ایرون تو اس وقت میں ہم بات کرنے والے ہیں جے گے بو پی بی ایسی نرسنگ پیرا میڈیکل او ٹرگنالجو کورس کے لئے کونسلنگ پروس اس سال کس طریقے سے رہے گی آپ لائن ہوگی آپ کی کونسلنگ کے آن لائن ہوگی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور آپ کے لئے ایک اچھی خبر ہے اس سال کٹاپ بہت زیادہ لو چلا جائے گا آپ نے آرہی دیکھا ہوگا سکرین پر لگ میں میں نے ٹونٹی کٹاپ لکھا ہوا ہے تو یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ سیچ ہے کہ آپ کا کٹاپ بہت زیادہ لو چلا جائے گا ڈیپ اینلسٹ کی ہے ہم نے کٹاپ پہ ویڈیو ضرور اینڈ تک دیکھنا ویڈیو بڑا ہو جائے گا تھوڑا لیکن آپ کو پوری ڈیٹیلز سمجھ آ جائیں گے میں نے ڈیٹیلڈ ویڈیو بتایا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ چنل پر اگر آپ پہلی بار وزٹ کر رہے ہو ہمارا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو اس طرح کے ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لئے چنل کو ضرور سبسکرائب کر دینا بہت میند لگی ہے اس ویڈیو کو بنانے میں تو لائک ضرور کر دینا ویڈیو کو اور چنل کو سبسکرائب کر دینا اور اگر آپ ہمارے سے ویڈس اپین ٹیلیگرام پہ جڑنا چاہتے ہیں ان لنک ڈسکرشن میں دی ہوئی ہے تو وہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہو تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کانسلنگ کے لئے الیجیبل ہو کی نہیں ہو پہلی بات دوسری بات کیا کٹ آپ جائے گا لویسٹ کٹ آپ کیا جائے گا کن پوائنٹس پہ آپ کو بلائے جائے گا اگر آپ کی 30 پوائنٹس ہے کیا آپ ان ہو فسٹ اراؤنڈ کے لئے کی آؤٹ ہو وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا ویڈیو بہت زیادہ امپورنٹ ہونے والا ہے کس طریقے سے کانسلنگ چلتی ہے چاہے آف لائن کانسلنگ یا آن لائن کانسلنگ وہ ڈاوٹ بھی آپ کو یہاں سے کلیر ہو جائے گا تو ویڈیو بہت زیادہ امپورنٹ ہے ویڈیو ضرور اینڈ تک دیکھنا اور ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں اپنے دوسرے دوسروں تک یہاں سے ہم سب سے پہلے نوٹفکیشن کی بات کرتے ہیں جو 2022 میں آئی تھی آن لائن کانسلنگ کے لئے لیڈ آپ پہ لوے سٹ کٹ آپ کیا رہے گا گر آپ کی اتنے پونٹس تھے تو آپ انھوں اگر آپ کی اتنے پونٹس نہیں تھے تو آپ آؤٹ آپ کو کنفرم پتا چل جائے گا ویڈیو ضرور اینڈ تک دیکھنا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلی بات یہ جو نوٹفکیشن یہ آئی تھی 23.9.2020 کو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں کیا میچن کیا گیا تھا کیا جو بھی کنڈیٹ سے چاہے آپ کے پاس کٹ آگری تھی چاہیے آپ کے پاس اوپر میرے تھا کچھ بھی آپ کا سکور اگر 30 آتا تھا تو آپ کو کونسلنگ کے لیے بلایا گیا تھا آپ کونسلنگ کے لیے پارٹسپیٹ کر سکتے تھے آن لائن جو ان کے لنک ہو گئی تھی ایکٹیویٹ اس میں آپ ریسیشن کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو ہو ہے اس کو 30 آر ایبو اگر آپ کے 30 پوائنٹس تھے یا اس سے زیادہ تھے تو آپ اس کے لیے بن گئے تھے آپ لنک کے تھو کونسلنگ کے لیے اپلائی کر سکتے تھے باقی یہاں پہ ڈیٹس وغیرہ دی گئی تھی یہ پچھلے سال کی ڈیٹس ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو آن لائن کونسلنگ شروع اس طریقے سے کچھ آتا ہے اس میں آپ کو پہلے ڈیٹ دیا جاتا ہے جس دن لنک ایکٹیویٹ کی جاتی ہے اور پھر اس کا لاز ڈیٹ ہوتا ہے جیسے کہ پچھلے سال ہوا تھا تیس نو دو ہزار بائیس سے لے کر پانچ دس دو ہزار بائیس تک اس کے بعد آپ کو آن لائن پریفرنس وغیرہ سب میٹ کرنی تھی اور جن کے بھی پوائنٹس 30 تھے یا اس سے زیادہ تھے وہ اس کے لیے کر سکتے ہیں انہی کا نام پرویجہ میریٹ لسٹ میں آ جاتا تو یہاں پہ لکھا گیا ہے اور اس کے لیے آپ کو 1000 روپیز پے کرنا تھا وہ آن لائن کرنا تھا باقی آپ کو پریفرنس وغیرہ کالس کی وہاں پہ دینی تھی پھر اس کے حساب سے آپ کا میریٹ لسٹ بن جاتا تو یہ تھا پہلے راؤنڈ کا پچھلے سال جو کیوں آن لائن ہوا تھا اب اگر ہم دوسری راؤنڈ کی بات کریں گے جو آف لائن ہوا تھا تو اس میں کیا کٹ آپ گیا تھا یہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں سے آپ دوسری راؤنڈ کی نوٹفیکیشن دیکھ سکتے ہو یہ بہت زیادہ لیٹ ہوا تھا آٹھ ایک دو ہزار تیس کو ہوا تھا یہ راؤنڈ تو آپ دیکھ سکتے ہو کنڈکنگ آپ سیکنڈ راؤنڈ آف فیزیکل کانسلنگ اس میں کیا کیا گیا تھا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں آپ کو آف لائن جو کونسلنگ تھی آن لائن نہیں تھی اس میں آن لائن کوئی لنک ویگرہ نہیں create کی گئی تھی directly آپ کو آف لائن ویزٹ کرنا تھا جے کہ وہ پہ آفیز وہاں ہی پہ کال کی پریفرنس دینی تھی وہاں ہی پہ کال سیلیکٹ کرنے تھے یا اگر آپ کالی چینج کرنا چاہتے تھے جو بھی آپ کو کرنا تھا سب کچھ آف لائن تھا ساری پروش جو چلتی آ رہی تھی آف جنogn invecy آپ کو کرنا تھا اس میں آپ دیکھ سکتے ہوں یہاں پہ کیا لکھا گیا ہے پہلے کیا کیا گیا تھا اس میں رینگ ویز بھلایا جاتا ہے آپ کو папی patاات تو آپ دیکھ سکتے ہو جن کی رینک سے لی کر آہ تفائنپ ایک پوائنپسو ایک مطلب آہ تفائنپسا ایک آئون جن کی رینک تھی تو اس کا سکور کیا نیادہ تھا میں آپ کو یہاں پہ verschiedene بتائم v jorn اللہ ہے تفائنپس ایک سکور sa شدہ جس کا بھی سکور چطہلس پاہت سکور رہا تھا اس کی رینگ جو تھی وہ تھی آٹھ ہزار پوائنچ سو اکاون اس میں سے جو ایسٹی اور او ایسٹی کنڈیٹرز تھے ان کو جانا تھا اس ٹائم کے شڑول کے حساب سے بارہ ایک دو ہزار تیس کو نو بج سے لے کر دس بج تک اس کے بعد جن کے پی ایم پی ایسٹی 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 ایل ایسٹی کنڈیٹرز کو جانا تھا دس سے لے کر گیارہ تک اسی دن بارہ ایک دو ہزار تیس کو پھر سی ڈی بی کنڈیٹرز کو جانا تھا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو چودہ تاریخ کو جانا تھا ایک رینگ سے لے کر فورتھو سنڈر فائر ہنڈرٹ کنڈیٹرز جو تھے جو اس رینگ میں آتے تھے ان کو جانا تھا چودہ ایک دو ہزار تیس کو آر بی ای کٹاگری آن لی اس میں صرف آر بی ای کٹاگری والی جا سکتے ہیں نو سے لے کر دس بجے تک اس طریقے سے آپ کا کانسلنگ شڑول آئے گا تو یہ میں ڈسکسننگ کروں گا اس سال کے لیے جب آئے گا اگر آف لائن آیا تو وہ بھی میں بتا دوں گا آن لائن آیا وہ بھی میں بتا دوں گا تو مجھے اس میں بتانا ہے کیا آپ کو کہ کٹاپ لویسٹ کٹاپ کیا جائے گا کون سے کنڈیٹرز ان ہے اور کون سے کنڈیٹرز آؤٹ ہے تو اس طریقے سے آپ کا جو سیکنڈ ڈراؤنڈ ہے وہ آیا تھا اور اس میں بی تھرٹی ہی کٹاپ ہوا تھا کہ آپ یہاں سے رینگ دیکھ سکتے ہو تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو پچھلے سال کا ریزلٹ ہے جو کی جے کہ وہ پی بی ایسی نیرسنگ پرامیڈیکل ٹکنالوجی کورس کے لیے آیا تھا اس میں آپ دیکھ سکتے ہو ڈیٹ بھی لکھا گیا ہے سیون سیون ٹو سن ٹوانٹی ٹو آپ کو یہ مت لگے گا کہ فیک ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو وہی کنڈیٹرز جس کی میں نے ابھی بات کی تھی ایٹھ ہاؤنڈ پھائی ہنڈر فیٹی وان جس کی رینگ تھی اس کا سکور تھریٹی ہے یہاں سے آپ کو کنفرم ہو گیا ہوگا اس کا نام آپ دیکھ سکتے ہو محمد ازہر مغل تو اب پچھلے سال کتنی سیٹس تھی اور کتنے کنڈیٹس کو بلایا گیا تھا پہلے چیز تو آپ کو کنفرم ہو گئی کہ پچھلے سال کٹاپ تھریٹی گیا تھا منیمم کٹاپ اور ایٹھ ہاؤنڈ پھائی ہنڈر فیٹی وان کنڈیٹس کو بلایا گیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں پچھلے سال کا انفرمیشن بروکیر اس میں کتنی سیٹس تھی ٹوٹل اور پھر کتنے کنڈیٹس کو بلایا گیا اس طریقے سے میں پتا چل جائے گا کہ اس سال کیا کٹاپ رہنے والا ہے منیمم سکور کیا رہے گا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو انفرمیشن بروکیر تو اس میں کتنی سیٹس تھی ٹوٹل آپ کو آرہی پتا ہے ایٹھ ہاؤنٹ پھائی ہنڈر فیٹی وان کنڈیٹس کو پچھلے سال بلایا گیا تھا اب سیٹس کتنی ہیں اس کے حساب سے پھر ہم اس سال کا دیکھیں گے اس سال کتنی سیٹس ہیں اور کتنے کنڈیٹس کو بلایا جائے گا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو ٹوٹل جو سیٹس ہیں پچھلے سال کی ایٹین ہنڈر سکسٹی ایٹ بی ایسی نرسی میں اب اگر ہم بات کریں گے پیرامیڈیکل اور ٹکنالجی کورس کے لئے تو آپ دیکھ سکتے ہو ٹوٹل یہ جو سیٹس سے لگ بک بن جاتی ہے ٹوٹل اس کا میں نے ٹوٹل آرڈری کیا تھا تو مطلب آگر ٹوٹل ہنڈر سیٹس ہیں تو اس میں سے آٹھ ہزار پانچ سو اکاون کنڈیٹس کو بلایا گیا تھا کٹ آب گیا تھا ٹوٹل مطلب کہ سیٹس سے لگ بک پھائیت زیادہ کنڈیٹس کو بلایا گیا تھا جتنی سیٹس تھی اس سے زیادہ بلایا گیا تھا اب اس سال کیا ہوگا اس سال کتنی سیٹس ہیں اور کتنے کنڈیٹس کو بلایا گیا تھا وہ میں آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہوں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو انفرمیشن برونکیور ٹوٹسن ٹوٹل اس میں کتنی سیٹس ہے ٹوٹل اب کتنے کنڈیٹس کو بلایا جائے گا یہاں سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا اور آپ کو کٹ آب پتہ چل جائے گا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے اگر ہم نرسنگ کی بات کریں گے 2368 مطلب پچھلے سال سے انگریز ہو گئی ہے سیٹس کیونکہ پچھلے سال 18 تھی کچھ اس سال 2368 ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے پیرامیڈیکل اور ٹیکنالجی کورس کے لیے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو 1779 پچھلے سال 13 تھی تو مطلب اس سال لگ بگ 800 سے 900 سیٹس انگریز ہو گئی ہے اب اس سال ٹوٹل کتنی سیٹس بن جاتی ہے لگ بگ 300 سیٹس بن جاتی ہے پچھلے سال سے 1000 زیادہ ہی سیٹس بن رہی ہے تو اس سال آپ کاٹ اپ کیا جائے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ پچھلے سال 8500 کنڈیٹس کو بلایا گیا تھا لگ بگ سیٹس جو تھی وہ تھی 3200 اب اس سال 4200 ہیں اب کتنے کنڈیٹس کو بلایا جائے گا وہ میں ابھی آپ کو میری ٹیسٹ میں دکھا دیتا ہوں یہاں سے دیکھتے ہیں اس سال کا ریزلٹ تو اس سال کا ریزلٹ کیا آیا ہے کون سا ایسے کنڈیٹس ہے جن کو بلایا جائے گا اور کون سا ایسے کنڈیٹس ہے جن کو نہیں بلایا جائے گا کتنا ٹوٹل کٹ اپ جائے گا پسٹ راؤنڈ کے لیے اور منموم سکور کیا رہے گا یہاں سے ہم وہ پریڈکٹ کریں گے ہم نے آلیڈی سارا ڈیڈا ہم دیکھ چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں لویسٹ رینک پچھلے سال میں نے آپ کو پہلے یہ بولا تھا پچھلے سال کٹ اپ گیا تھا اور جو لاسٹ کنڈیٹس تھا اس کی رینک تھی آٹھ ہزار پوائنسو ایک آون ٹوٹل سیٹس تھی ٹھرٹی ٹو ہنڈڈ اس سال ٹوٹل سیٹس لگ بگ ٹھوٹی ٹو ہنڈڈ ہے اور اب ہم رینک دیکھتے ہیں اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ٹھرٹی کٹ اپ جائے گا کہ اس سے بلو جائے گا تو یہاں سے آپ چک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو جو کنڈیٹس کا سکور ٹھرٹی آ رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس کی جو رینکہ وہ آ رہی ہے سیون ہنڈڈ سکس مطلب کہ پچھلے سال سے بھی کم آ رہی ہے تو اس سال جو کٹا پہ وہ بہت زیادہ لو چلا جائے گا یہ میں آپ کو یہاں سے پہلی ہی بتا دوں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو اس سال پوٹی ٹو ہنڈڈ سیٹس ہے پچھلے سال تھرٹی ٹو تھی پھر آٹھ ہزار کنڈیٹس کو بلائیا گیا تھا تو اس سال اگر پوٹی ٹو ہے تو سات ہزار کوئی کیوں بلائیں گے لگ بگ نو یا دس ہزار کنڈیٹس کو تو بلائیں گے نا تو اب ہم دیکھتے ہیں نو یا دس ہزار کے بیچ میں کیا کٹاپ جاتا ہے تو یہاں سے ہم نیچے چک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو ایٹ تھوزنٹ فائی ہنڈڈ فیپٹی ون پچھلے سال اس کے کتنے پوائنٹس تھے تھرٹی پوائنٹس تھے اس سال اس کنڈیٹ کے کتنے پوائنٹس ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو ٹوئنٹی سکس ملکہ اس سے بھی کم کٹاپ چلا جائے گا تو کٹاپ بہت زیادہ لوگ ہو جائے گا اس سال یہ میں آپ کو پہلی ہی بتا دوں یہاں سے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو ٹوئنٹی فائو جن کنڈیٹس کا سکور ہے ان کی رہیں کہتی ہے سب سے آپ کا کٹاپ کیا جائے گا تو میں آپ کو پتا دوں آپ کا کٹاپ اس سال ٹوئنٹی بھی جا سکتا ہے اور جن کے پوائنٹس لگ بگ ٹوئنٹی سے لے کر تھوٹی ہے تو وہ آپ خوش ہو جائے ان کو پتا چل گیا ہے کہ ہمیں بھی کالیج مل سکتا ہے اور ایک بات میں آپ کو پتا دوں کہ ٹوئنٹی فائو منیمم کٹاپ جائے گا پرسٹ یا سیکنڈ ٹوئنٹ میں تو کنفرم ہو جائے گا اگر ٹوئنٹی نہیں جائے گا ٹوئنٹی فائو کنفرم ہو جائے گا تو آپ کے لئے ایک اچھی خبر ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ پر ایڈکٹ کر کے دے رہا ہوں کونسلنگ شڑول سے پہلے ہی ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا اور شیئر بھی ایک کر دینا آپ نے دوسرے دوستوں تک تاکہ ان کو بھی پتا چل جائے کہ ہمیں کونسلنگ میں پارٹسپیٹ کرنا چاہے کیونکہ ٹوئنٹی فائو ہی سکور جائے گا تو ہم کوئی پریویٹ کالیج لے سکتے ہو یا کوئی گوہرمنٹ کالیج بھی آپ کو مل سکتا ہے کسی کٹیگری یا کورس میں لیکن وہ دور ملے گا آپ کو آپ کو آرہی پتا ہے اور آپ کو کورس بھی ایسا کوئی مل سکتا ہے جو آپ کو پسند نہ ہو تو اس طریقے سے اس طریقے سے اس سال کونسلنگ شڑول چلے گا اور ٹوئنٹی فائو لوسٹ کٹ آپ جائے گا میرے حساب سے میں نے آپ کو ساری ڈیٹیلز پروائیڈ کر دی سب کچھ پریٹیکٹ کر کے دے دیا سامنے اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا ویڈیو اچھا لگا ہوتا ویڈیو کو ضرور شیئر کر دینا ملتے ہیں کسی آگل ویڈیو میں